مرلی والے کے جنم کو لے کر دیش بھر کے مندیروں کو سجایا سوارا جا رہا ہے بھگوان شری کرشن کی دھرتی مطورہ برندہ ون میں بھی کرشن جنم کے لیے جوڑدار تیاریاں کی جا رہی ہیں برندہ ون کے مشہور اسکون مندیر میں شری کرشن جنم آسٹمی کے پاون اوثر پر ہر سال وشیش کارکرم کا آیوجین کیا جاتا ہے اس سال بھی باقی بیہاری کے جنم کو لے کر منگل آرتی اور وشیش پوجہ ارچنا کی جائے گی آئیے دیکھتے ہیں ایک ریپورٹ سج رہی ہے بھگوان شری کرشن کی نگری مطورہ آنے والے ہیں باقی بیہاری نندلال کی سواغت کے لیے پھولوں سے سج رہا ہے ورندہ ون جی ہاں بچے سگست کو بھگوان شری کرشن کی جنم آسٹمی ہے جسے لے کر مطورہ ورندہ ون کا پورا ماحول کرشن مائے ہو گیا ہے مطورہ ورندہ ون کے سبھی مندیروں کو دھوم دھام سے سجایا جا رہا ہے ورندہ ون کے پرمک مندر اسکون میں بھی تیاریاں زورو شورو پر ہیں مرلی والے کے آگمن کے لیے اسکون مندر کو دلہن کی طرح سوارا جا رہا ہے جنم آسٹمی کے پاون افسر پر اسکون مندر میں وشیش پوجہ ارچنا کی جائے گی رات قریب دس بجے نند کے لالا کا ابھی شیخ کیا جائے گا کہا جاتا ہے کہ رات کے بارہ بجے کانہا جنم لیتے ہیں جس کے بعد مندر میں بھویا آرتی کی جائے گی جنم آسٹمی کے افسر پر یہاں ہزاروں کی سنکھیا میں شردھالو کا حجومو بڑھتا ہے مندر میں پرویش کرتے ہی جو نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے وہیوہ کئی اتبوت ہوتا ہے 1975 میں بنے اسکون مندر کو شریف کرشنبل رام مندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ مندر ٹھیک اسی جگہ پر بنا ہے جہاں آج سے 5000 سال پہلے بھگوان شریف کرشنے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے ویسے اس کون سوسائیٹی کرشن کی لیلا بھومی ورندہ ون میں بھی ایک گگن چمبی مندر کا نرمان کروا رہی ہے اس مندر کا نام ہے چندرودے مندر ادھیاتم کے اس ادھوت کے اندر کی اچائیت 700 فیٹ ہوگی جو 65 ایکر زمین پر بنایا جائے گا مندر کے چاروں طرف کرترم پہاڑیاں اور ون ہوں گے اس میں بریج کے بارہ ون شیطر شامل ہوں گے چندرودے مندر پریسر میں بھگوان شریف کرشن کے نام پر ایک سنگھرالی بھی بنے گا مندر کے کیندر میں بھگوان شریف کرشن کی بھویہ پرتیماں ستھاپیت کی جائے گی یہ مندر پراشین اور آدھونک واسطو کلا کا اب بھوط پورو سنگم ہوگا ستر منزلہ مندر کے نرمان پر 300 کروڑ روپے کی لاغت لگنے کا نمان ہے بتایا جا رہا ہے کہ سال 2022 تک اس مندر کا نرمان پورا کر لیا جائے گا تو نند کے لال کے سواگت کے لیے تیاریاں جوروں پر ہیں مثورہ برندہون کے ہر کونے کو سجایا جا رہا ہے اور ہو بھی کیوں نہ آخر بالگپال جو آنے والے ہیں